اور خاص طور پر دو وقت کو زائے نہ کریں دو ٹائم کو زائے نہ کریں ایک تو سہری کا آخری وقت جو فجر سے پہلے کا ہوتا ہے اور ایک تو افطار کا وقت جو بالکل غروب کے قریب ہوتا ہے یہ دو وقت تو بہت قیمتی ہے پورا مہینہ ہی قیمتی ہے لیکن یہ دو اوقات ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ ان اوقات میں کی جانے والی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرمائے گا اس وقت تو پورا عالم اسلام تکلیف میں مسئیبتوں میں بلاؤں میں گرفتار ہے میری گزارش ہے کہ اگر آخری وقت میں ہاتھ اٹھا دیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تمام عالم اسلام کی مسئیبتوں کو مشکلوں کو دور فرما کر آسانیہ پیدا فرما دیں بالخصوص کرونا اور لاک ڈاؤن کی یہ جو نہو سپے ہیں اللہ سب کا خاتمہ کر دے یہ تو اللہ کا احسان ہوا کہ اس سال ماہ رمضان شریف میں ہم اپنی مسجدوں میں عبادت کر لے رہے ہیں لیکن پچھلے سال کے حالات کیسے تھے اس لئے خصوصی گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور اللہ کا کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا اس لئے گڑ گڑائیں اللہ سے کچھ مانگ لیں یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے پتہ نہیں کس کی زندگی کتنی ہے کس کا وقت کتنا ہے اس لئے فجر سے پہلے کا جو وقت ہے سہری کا وقت اس میں خوب گڑ گڑ آنے ہو سکے تو دور اکت نفع نماز تحجب کی پڑھنے اور اس کے بعد پانچ سے دس منٹ کا وقت نکال کر اللہ کی بارگاہ میں روئے گڑ گڑائیں اور خوب مانگیں انشاءاللہ سارے آپ کے مسائل بھی اللہ حل فرمائے گا امت کے مسائل بھی حرف فرمائے گا اور ساتھ ہی ساتھ افطار کے وقت جو ٹائم ہوتا ہے اس میں بھی دعا کریں اس وقت بھی دعا کی قبولیت کا اعلان کیا گیا ہے مانگنے والا کتنا بھی گنے گار ہوگا مجرم ہوگا لیکن اللہ تبارک و تعالی ضرور اطاف فرمائے گا یہ دو اوقات ایسے ہیں اس لئے ان دونوں ٹائم دعاوں کا احتمال کریں اور سیو اپنے لئے ہی نہ مانگیں بلکہ پوری امت کو شامل کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے گفتو کے درمیان اگر کوئی گلتی ہو